دیکھیں اسلام کی بات اگر آپ نے لائی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی آپ نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں ایک بھی عورت نظر آئی اور اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے نماز کو ہے اگر عورتوں کا اس طرح سے لوگوں کے سامنے آنا اسلام میں جائز ہوتا تو ان کو مسجد سے نہیں روکا جاتا مسجد سے روک دیا گیا کیوں عورت کا ایک اسلام میں ایک مقام ہے سمجھ گیا آپ تو اس لیے جو کوئی بھی عورتوں کو جو ہے ٹکٹ دیتے ہیں وہ اسلام کی خلاف جو ہے بغاوت کرتے ہیں سمجھ گیا آپ اسلام کے خلاف ان کا یہ عمل ہے آپ کو مرد نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو لا رہے ہیں اس سے ہمارا مذہب کمزور ہوگا کمزور اس لیے ہوگا کہ دیکھئے کل چل کے کرنا ٹک میں ہجاب کا مسئلہ چلا اس پر کافی ہنگامہ ہوا ہے نا اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ اپنی عورتوں کو اے میلے کونسیلر یہ وہ بنائیں گے بلا مجبوری تو پھر اس سے کیا ہوگا ہم ہجاب کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے اور اس مسئلے پر ہم نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ اگر ہم اس مسئلے کو مطالبہ کریں حکومت کے سامنے تو حکومت کہے گی بھائی آپ کی عورتیں تو آپ جو ہے اسمبلی حال میں آ رہی ہیں پالی آمنٹ میں آ رہی ہیں منسی پالٹی کے بورڈ میں جا کے بیٹھ رہی ہیں اسٹیج پر بازابتہ وہ جو ہے لوگوں سے اپیل کر رہی ہیں الیکسن میں لڑنے کے لیے گھر گھر ہر ایک کے پاس جانا پڑے گا ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو اور اسلام میں عورت کی آواز بھی عورت ہے اس لیے میں اس کا سخت مخالف ہوں آپ کو لڑنا ہے آپ مرد ہیں مرد کو دیجئے نہیں بھئی جہاں مجبوری نہیں ہے ہاں اگر ایسا کوئی ہمارے دیش کا قانون ہوتا کہ عورتیں ہی اس سیٹ سے لڑ سکتی ہیں تو وہاں ایک مجبوری تھی آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی مجبوری ہے لیکن یہاں تو کوئی مجبوری نہیں ہے اب دیکھئے میں ایک بات بتاؤ میرا جہاں تک ذہن کا کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو یہ ٹکٹ اس لیے دے رہے ہیں یا لڑکیوں کے جیسا کہ میں نے دیکھا ڈلی کے بلدی آتی ہے الیکسن میں منسپالٹی کا جو الیکسن ہے لڑکیوں کو زیادہ آگے لارہے ہیں اب میرا خیال یہ ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ بھائی آج کل عورتوں کی زیادہ چلتی ہے چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے تو اگر عورتوں کو جو ہے لے لو قبضے میں موسیقی